دھوئی بارہ کے شاہباد میں عوید اتھکرمن پر کاروائی کی گئی ہے کلوڑا میں سڑک چوری کرن کیلئے اتھکرمن ہٹایا گیا پکے مکان اور دکانوں کو دھست کیا گیا ایس ڈی ایم راہل ملوتر اور پولس اپ ادھکشن کجوڑ مل موقع پر پہنچے آئیے اب آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں مکہ مندری اشو گہلوت کی جن سباب ولب نگر میں اب میں نیوے دن کرنا چاہوں کہ آپ کے اپنے امیدوار بھائی نگرات کی پزاریں اور سواغت روپ دو بھاشن کا ہے اور دوسری چیز بھائی روپ لال جی بھائی جک جتندرہ سنگی ہاں پر ساکت کریں گے ذانی بھائی روپ لانے بھائی راہل مہتر کی پھلت کے کو ملتل ہیں مانسور براجمان ہمارے سب کے لادلے راجتان کے اسسوی مکم انتری پرمسمانیہ سوگری بری سنگھے میں پجارے ہیں میرے کسان بھائیوں کارکتوں ساتھیوں ماتوں اور بہنوں میڈیا کے ساتھیوں ہمارے بیس میں راجستان کے یہ سب سے مکمت سمانیہ سوگجی گیلو صاحب یا پجارہ ہیں آپ سب کی طرف سے میری طرف سے میں سمانیہ گیلو صاحب کا ہار دیکھ بھی جندن کرتا ہوں ساگت کرتا ہوں ساتھیوں آنے والے دیس طریقے دن مدان ہونے جا رہا ہے میری آپ سے بنتی ہے کہ آپ سب مجھ پر مہربان ہی کریں میں دو بار پر لہار سکتا ہوں اور آپ سب کتاب بنا رکھیں اب میں ہمارے راجستان کے کسانوں کے گریبوں کے مزدوروں کے مسیح ریت کی عدی سمانیہ ہمارے پورو سانسد موڈے پورو ہدا پورو منتری اور سی ڈبلیو سی کے سدہ سے ماننیہ روگو جی مینہ صاحب سے نیویدین گرنگا کو آپ کو سمودیت کریں آپ سب کو رام رام ہمارے یہ شیف مکتی منتری ہمارے سب کے دکھ سکھ میں ساتھ دینے موڈے والے آج کے مہمان مکھ مہمان آدینی اشوک جیلو جی ہے پورواری بنتری بھائی ارزن جی یہاں اپرسید ہمارے سبی مہمانوں مانچ پر آسین ہمارے سبی نیتا پنڈال میں ہمارے سبی بزرگوں نوزوان بھائیوں ماتا بہنیں پریس کے ساتھیوں ابھی حال ہی تھوڑے دن پہلے آٹھ تاریخ کو آرینی اشوک جیلو جی دریعاوز میں پدا رہے تھے نام آنگن کے روز اور بہت اپار سنچہ میں آپ سب پدا کر آپ کا سواگت کیا تھا پناہ ہم سب نے نیوے دن کیا ایک بار پناہ ہمارے سب کی خبر لے آپ پڑا رہے ہیں آپ سب کی طرف سے میں بہت بہت ہاتھ دک ابھی نیندن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں ابھی چنام کا سمیہ ہے درباگی کا وشہ رہا کہ گوتم جی ہمارے بیچ میں نہیں رہے اس کی وجہ سے یہ چنام ہو رہے ہیں نیم آنسار چھے مینے میں چنام کرانے پڑتے ہیں اس نیویت چنام ہو رہے ہیں بھائیوں اب پریورتن کا سمیہ لساریا کے لیے دریابت کے لیے ہے کیونکہ گوتم جی پانچ سال تک ہمارے بیچ میں حملے رہتے پرانتو آج رازستان میں سرکار کانگریس بھی ہے ہمارا پرتینیدی نگراجی کے روپ میں جائیں گے تو نشید طور پر ہمارے سب کے وکاس کے کام میں گتی آئے گی اور شیطر کا وکاس ہوگا ہمارے آنے والی پیڑی کیلئے ہم کو رسطہ بنانا ہے ہمارے کام کرنے ہیں تو نشید طور پر کانگریس بھائیوٹ دے کے رازستان سرکار کو مضبوطی دینی ہے رازستان سرکار ابھی پورڑ بہومت میں ہے تو نشید طور پر یہ ہمارا ڈو چنہ بہت جید کے جائیں گے تو آگینی اسوک جیلو جی کو بہت شکتی ملے گی طاقت ملے گی ابھی جیسا اسوک جیلو جی نے ابھی مہماری کے سمیں میں جیسا پربندن کیا بورے دیش میں ایسا پربندن کسی ڈیس کے پردان منٹری نے بھی ہمارے آگینی اسوک جیلو جی مکشمندری جی کا بہت بہت تاریف کی تھی کہ مہماری کے سمیں جس طرح سے اسوک جیلو جی نے ویوستہ کی ہے سرانی ہے اس لئے آج ہمارے بیچ میں آکے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ گھلا پھار پھار کے کہتے ہیں اسوک جیلو جی نے کچھ نہیں کیا پر اسوک جیلو جی نے اور کانگریس پارٹی نے جو کیا ہے ایسا کوئی کر نہیں سکتا ہے آج تک جتنے بھی سمپتیاں کھڑی کی تھی جتنے بھی کار کھانے بڑھائے تھے جتنے بھی ویوستہ کی تھی ان کو بیج بیج کے دیش کا کام چلا رہے ہیں ابھی ہم ادھے پور سے آئے ہم راستے میں دیکھ رہے تھے پیٹرول پم پہ پیٹرول بڑھا رہے تھے آجینی مکشمندری جی سے میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بڑے ہی عدب کرنا یہ جانتے ہیں پیٹرول پم پہ جانتے ہیں جاتے ہیں اور جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں مہدی جی کا بھوٹو دیکھ کے بڑے عدب سے نمشار کرتے ہیں اور ایک سو گننیس روپے پیٹرول دیکھ کے چپ چاپ واپس نمشار کرتے ہوئے روانہ ہو جاتے ہیں اس لئے ہم سب اب جان گئے ہیں کہ کتھنی اور کرنی میں ان کا بہت فرق ہے پندرہ لاکھ روپے نہیں آئے اور ادھر گلاب چنجی کٹاریا کہتے ہیں کہ مہانہ پرتاب ان منگروں میں ڈولتا پھرتا بھٹکتا پھرتا اور بھگوان رام سمودھے بھی پڑے ہوتے بی جی پی نہیں ہوتی ایسے ایسے بہت نکالتے ہیں آپ سب نے آج اکباروں میں بھی پڑا ہوگا اور ویڈیو بھی دیکھا ہوگا ان کے پردیش کے عدیش کہتے ہیں کہ لساریا کی جنتہ کنیہ لال جی کے ساتھ ہے تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہاں کا بی جی پی کا امیدوار کون ہے کنیہ لال جی کا اگر نام لیتے ہیں تو کنیہ لال جی کو ٹکٹ دیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے تب ہم جانتے ہیں ان کے من میں کچھ سکتا ہے ان کے تو دوسمنی نکال لی تھی اس سے واتم جی سے دوسمنی نکال لی تھی جو اشوف جلو جی کی سرکار کو گھرانے کے لیے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کروڑوں روپے لے کے ہمارے ایم ایل ایج کو خرید کے اور جیسے تیزے سرکار گھرانا چاہتے تھے بھوٹم لال جی اور ان کے دو تین ساتھی اور مل کے اس بس میں بیٹھے نہیں جو بس سرکار گھرانے کے لیے جاری تھی اس لیے یہ دوسمنی نکال لے کے لیے انہوں نے تنجی کا ٹکٹ کٹا ہے آپ سب سے ہماری نمیدن ہے اگر آپ سب کے من میں اگر غصہ ہے تو کانگریز پارٹی کو ایک ایک ووڈ دے کے ان کو سبک سکھائیے تاکہ آئندہ ایسا دھوکہ نہیں کریں اور آپ سب کی طرف سے اپنا آدھینی ایسو گلو جی کا بہت 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 آبارویس کرتا ہوں ہمارے لساڑیا ویدانسوا اکشتر میں ویدانسوا دریاء اکشتر میں لساڑیا اکشتر میں سرکوں کی بہت ضرورت ہے آدھینی ایسو گلو جی صاحب سے ہم نمیدن کرتے ہیں کہ ابھی کیمپ چلیں گے ان کیمپوں میں ہمارے جتے بھی پٹے داری مکان داری ہیں ان سب کو پٹے دلانے کا آدھیس کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بھائیوں کو سمیے پہ سوڑیا اکشتر ہو سکے انہیں شکل ساتھ ایک بار آرکت کا آبار دنیباد جہی اب ہمارے راجستان کے گھرگوں کے مسجدہ سمبانی مکہ مندری مہدہ آسوک کی گھلے صاحب سے نیویدن کروں گا کہ یہ آپ کو سمبودیت کریں گے جن کی انچارتی وہ پجار ہے ہمارے کونگیر سے پرچاکشی مجھے مینہ جی ہمارے بریش دیتا کونگیر سی ڈی بریشی کے میمبر پور سانچا جے جگو مینہ جی ہمارے راجی منتری اردن بھامنے جی راجی منتری مامتہ پوپے جی ہمارے بریش ساتھی اور پور منتری دکٹر آدمار سرما جی اشور چاندنا جی کشنپونیا جی ودایک پکر پارسج جی ہمارے پور ودایک پکا شہدی جی جیلہ دیکھ سے لائے تھی جیلہ صاحب بریش دیتا روپ لالی مینہ شام لالی چہدی پورو جیلہ پرمک جب جیلے دیکھیں جی بلوک اڈے پور برولالی مینہ نوجوان ساتھی گوپال مینہ دی پردان کبی مینہ جی میڈلالی چودری مگری پرچاری بیشنو کالائج جی نہیں سکتا جنیس سلمانی جی برولالی گوجر ڈوکٹر راجہ چودری سنکر یادو جی کانتا گراشہ جی اجیر حچور جی اور تمام ساتھی گن اور تمام بجرگوں بھائیوں اور بہینوں نوجوان ساتھیوں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے چھتر میں آنے کا مجھے دوسری بار مکہ ملا جب فرم بڑا گیا تھا تب میں دریوے دمائے تھا اور ہم لساریہ کے اندر آپ کے بیٹے میں آجر ہوں آپ سب یہ تیبھلی تعداد پزا رہو اس کیلئے میں آپ کا بہت دھنیواز کرتا ہوں اور آپ سے اپیل کرتا ہوں یہ چنا بہت مہتفون ہے ہمارے نیتا سونے گاندھی جی نے راول گاندھی جی نے سو چمرگر کے بھائی نگرات کو پونے آپ کے سامنے بھیجا ہے آپ کا عاشرواد پہت کرنے کے اگر آپ کا عاشرواد ملے گا اور اس چنانگ جی کے جاتے ہیں تو میں آپ کو وصورت رہتا ہوں کہ ہم لوگ کوئی کمی نہیں رکھیں جو بھی آپ کی سمجھیاں ہیں جو بھی سمجھیاں ہیں چاہے وہ پانی دیو برزلی دیو سکتا کی سوات کی سڑکوں کی اسکول میں وہ لوگوں نے نوچار کیے ہیں سوات شیمہ میں کمینی رکھی ابھی کورونا آیا تھا تو آپ کا عاشرواد سے جو کام اپنے کیا پورے دیت میں نہیں بلکہ دنیا میں نام ہوگا اتنا چاندار ہم نے منیجمنٹ کیا بلکہ دنیا میں کمی نہیں رکھیں تو وہ خوشی ہے کہ راستان واشیوں نے پردیش واشیوں نے سامرک سنگتنوں نے دھرم گروہوں نے آگ پس میں آگے آ کر کے کھانے بنائے پکٹ بنائے پہنچائے گھروں کے اندار گریبوں کے اندار جو ڈیشٹیٹوٹ تھے ان کو کھانا پہنچائے سرکار نے بھی کوئی کمین لکھی پانچ پار ہم نے پینٹ پانچ پار ہم نے ان کو ساڑے پانچ ہزار رو پہ دیئے پانچ پار ملا کر کے پینٹن ہم نے ایڈواز دیتی کی بجرگوں کو ویدواؤں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے تو پورا دیر ساں دکھلا ہمارا مشکل میں سب گھروں مند تھے تب بھی ہم نے کوئی کمین لکھی کتل میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی پرشاہ سن شہروں کے سنگ ابھیان چہل گا ہے اور پرشاہ سن گاؤں کے سنگ ابھیان چل گا کیونکہ آپ نے چناو تھے اس لئے وہ ابھیان ابھی آپ کے ہاں چل نہیں سکتا تھا لیکن کمیشنی روک لگا دی تھی جیسے چناو ختم ہوں گے اور گاؤں گاؤں میں آپ کے ہاں کیم لگیں گے پٹے دینے کی بات ہے آپ کو وہ سب کو پٹے دلوائیں گے جاتان پر میں کیم چہل رہا بھی نگر پارے گاؤں میں چل رہے ہیں اور گاؤں میں بھی چل رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کو جو برسوں سے آپ لوگ کابیج ہیں وہاں پر جمین پر ان سب میں آپ کے پٹے مل جائیں آپ کو ادھیکار مل جائیں اور جتنی کام ہیں کام میں ہیں ایوینیو کے ہوں کرسی کے ہوں پسوپان کے ہوں پشوں کے ہوں کوئی بائیس بیواغ ہے بائیس بیواغوں کے کام ان کیمپوں بیٹھتے ہوں گے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اُٹھ میں آپ کو بہت بڑی رات ملنے والی ہے یہ چناو بڑا بہلی مہتر پور ہے دو بائی لکشن ہیں برلو نگر میں اور آپ کے ہاں پر اس سے سرکاریں نہ گرتی ہیں نہ بنتی ہیں اور یہ پکش میں تو جو بہتر لوگ ان کے ایک سنگیں بڑھ سکتی تو ہی ہوتا ہے پرنتو اگر آپ سرکار کو جو سرکار جس ہماری پارٹی کی آپ کے آشیرواد سے کونگرس پاری سرکار ہے اگر ہماری ایک سنگیں بڑھتی ہے تو دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو ہو گیا جو میں نے بھی آگوں کہا جو ہمارا سپنا ہے کہ ہم کیسے کام کریں آپ کی عادشات اُس پر مضبط ملتی ہے آپ کا نمائنہ جائے گا نگرہ امینہ آپ کی پیارلی کرے گا اور جو آپ کی مانگیں ہیں وہ مانگیں پوری کروائے گا ادیان چلے گا تو اس میں وہ خود کھڑا لائے گا آپ کے بچ میں ادھیکاریوں کو نردیش دے گا وہ سب کو چاہے پٹہ ہو چاہے وہ پسنوں کے کام ہو چاہے دویںوں کے کام ہو چاہے اور کوئی پیپا کے کام ہو وہ سب کام کروائے گا ایک سرکار کا نمائندہ ایم ایلے اگر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ جیدہ کام آپ کر رہا پائیں گے جو سا فائدہ جو ہوتا ہے وہ پردیش کے لوگ ہوتا ہے کیونکہ لوگ تنترے بوٹوں کا رہا ہے آپ مائی بات ہیں جس کا آپ آشین بات دیتے ہیں وہ ہی وہاں ایم ایلے بن تکتا ہے اگر ہم سرکار جیدتے ہیں دونوں تو راتہ میں بھرگے گاؤں میں پٹھا رہی ہے گرام سے وقت ہے ایسیدار ہے یا کچھ چھوٹے ملے دیگر کسی بھی بات ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ سرکار مربوط ہے ایسیدی جنتہ نے سرکار کے پکس میں گوڑ دیا ہے کاؤں گٹھ کو گوڑ دیا ہے اس کا ملے ہے کہ جنتہ کا ماند جو ہے وہ سرکار کے ساتھ میں ہے تو ایک سرکار جو مربوط ہوتی ہے تو گاؤں گاؤں میں گریبوں کے پچھلوں کے آدھیواشوں کے کام بھی زیادہ ہوتے ہیں کوئی لاپروی نہیں کر سکتا ہے کوئی تنگ نہیں کر سکتا ہے یہ بڑے بڑے فائدے ملتے ہیں ایتنے میں آپ کو نمیدے کرنا چاہوں گا کہ جو ڈھائی سال میں ہم نے کام کی ہیں کاریب ڈھائی سال سے زیادہ ہو گیا ہمیں جسمبر میں تو تین سال ہو جائیں گے ہم نے کمی نہیں رکھی پوری آرستان میں ہم نے کورونا کے باہرود بھی ساندار بجر پیش کیا ساندار گوشنائے کریں پنچائے سامدھی بنائی کئی ایس جو آفیس کھولے تحصیل کھولی تحصیل کھولی جو مانگا لوگوں نے ہم نے کوئی منا نہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ پیٹس سہکاہ گیا نے کہا بھی ایک ماہول بنا تھا بی جی بے لوگوں نے بنا دیا تھا وہی لمبی کہانی ہے جو سب کو معلوم ہے آپ کے عشیرواد سے جو میں تیسری بار مکھے مدی بنا ہوں تیسری بار آپ کے عشیرواد سے بنا ہوں پہلے نگراری مینہ میرے ساتھ جب میں مکھے مدی تھا تو بینہ آپ کے عشیرواد سے پردیش وادشیوں کا جو پریم ہے وصفہ سے میرے پڑتی اس لئے مجھے تیسری بار مکھے مدی بنایا پردیش وادشیوں میں میں کیسے بول سکتا ہوں اس لئے میں چوئیس گھنے کام کروں ان غریبوں کے لئے دلیتوں کے لئے آدھی باشیوں کے لئے پشڑوں کے لئے عام جنتے کے لئے پردیش وادشیوں کے لئے تو یہ کم پڑتا ہے اور اس لئے روپے میں کام کر رہا ہوں رات دن ایک کر رہا ہوں کہ راجتان کا وکار سو نوجوانوں کے نوکری ملے ابھی ہم نے ایک لاک نوکری لگا دیا اور پچیس ہزار تھی تیس ہزار نوکرییں چھڑ رہی ہیں پائپ لائنی کہنے اور روز نوکرییں کھلتی جا رہے ہیں ان کا لئے دھیان دکھ رہے ہیں ہم لوگ نوجوانوں کا اور ساتھ میں کس پہ کرتے ہیں یہ آسپان وکاس ہو بڑی روپ میں ہم نے گاؤں گاؤں میں سڑکوں کے پھونگاں بنایا ہیں اور اور اسکولیں جو ہے اور جوانا بگل گیا ہے میں آپ سے نہیں بہتر کرنا چاہوں گا جوانا بگل گیا ہے موبائل فون آگے نوجوانوں کے پاس میں اور نوجوانوں کے پاس موبائل فون میں جانکار یہ ہے اسٹرومنٹ میں پوری دنیا کی جانکار اس کے انتر ہوتی ہیں اگر جو آدھی پڑھا لکھا ہوگا پڑیوار انگلیس انگریزی جانتا ہوگا تو اور زیادہ اس پر لاز ملے گا ہم پیچھے چور رہے ہیں جوانا ہوا آگیا ہے جو جاتی جو بیڑادری جو فرد کہ وہ آدھی باچی ہے دلیتھے پچھلے ہیں ملائے ہیں جو پڑھے لکھے ہی کرے گی پڑھے لکھے پڑھے لکھے کوئی کمی نہیں رہے تنکائیں ملتی ہیں آج کار لاغوں کوڑوں پہ تنکائیں ملتی ہیں تو ہمارا پریاد ہے گام گام میں اسکول ہم کھول ہیں انگریزی جانتے ہیں انگریزی اسکول کھولو دوساریا نہیں لوگوں میں روزان ہے کہ کس پڑھے گام پڑھے آگے پڑھے مہنگے آپ یہ گروں کتی بڑھ رہی ہے پڑھے بڑھا رہی ہے بارسکار کہ راول گانڈی بولتے ہیں سب لوگ ہلنا کرتے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہو روز گیس کا سلنڈر مہنگا پیٹرول مہنگا ڈیجل مہنگا سوہ کپ پڑھے ہو گیا اور پہلی بپٹس میں تھے تو ہم لوگ کو یہ کہتے ہیں ساٹھ روز پیٹرول کیوں ہو گیا اب تو یہ سوہ جٹس روز پیٹرول کیوں ہو گیا ہم پوچھتے ہوں کوئی جواب ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں اس لئے میں نمید کرنا چاہوں گا کرپا کر کے آپ لوگ سرکار نے دیان دے گا کسانوں کا بھی ایک ترسو کسان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک سال ہو گئے دھانت دی ہوئے ہیں پنجاب کے بارڈے پر دلی کے بارڈے کیا بیٹھتے دی چھے سو کسان مہنے گئے اب سردی ور آ رہی ہے سردی بیٹھے رہنا پڑے گا اگر سرکار نے کالے کانون واپس نہیں لیے اور تکلیف آئے گی تو یہ جو سوار سننی پڑتی ہے اور کسان تو مارا اند آتا ہے جو کھٹی کرتا ہو اند آتا ہے اُجھ بھونوں کے قدر کان ہمارا مارا فرض بنتا جو سہکار موتے ہیں بات چیزے سمجھے کھل نکلتا ہے وہ قدر کان ہمارا فرض بنتا جو سہکار موتے ہیں بات چیزے سمجھے کھل نکلتا ہے وہ ہل نہیں نکلا اُجھ کا مان دیکھنا پڑے گا کیا کریں اس لئے میں نے کہا کہ ہم نے کوئی کمیم ہی رکھی ہے سب چھتر میں کام کی ہیں اور تو میڈیکل میں تو ہم نے ریکارڈ بنا دیا پچھلی بار جب میں دوسری بار مکھیں بن دی تھا تب ہم دوائے فری کری تھی جانچہ فری کرتی اس بار تو اگر میں اس کے لئے کہا ہے ہم چلنجی ہوگی ہو جانا مکھیں بن دی آپ کو سب کو جو ہے یہاں بیٹھے بھی ہو ان سب کو جان کری ہوگی آپ نے جانگر میں اپنا رہیشنی کروالیا ہوگا آپ سب کا پورے پردیش راہیوں کا پورے دیش میں ایک مدد حرکتان ہے جہاں پر پانچ لاکھ تک ہے الاج آپ کا الاج پھر ہے چاہے آپ ادھر پور جاؤں جاؤں کہیں جاؤں جاؤں سب کو جاؤں گے پرائیوٹ میں بھی جاؤں گے پرائیوٹ میں بھی جہاں لاکھ دو لاکھیں بیٹھے آرانڈ بن جاتا ہے گریب آج میں دینی پاعتا ہے گینے بیشتا مرچہ رہا مہ باپ کی سوا کرنے کے لئے مکان گریبی رکھتا ہے میرے کو مہ باپ کی سوا کرنے بچانا میرے بچے کو یا مہ باپ کو کسی کو پانچ لاکھ تک پرتی پریوار ہم لوگوں نے بھیما کروا دیا آپ کا اگر پیسہ والا ہے تو خالی ساڑھے آر سر پہ دے رہا ہو باقی سب لوگوں کا فری بھیما آپ کا ہو گیا ہے کہ پانچ لاکھ تک کا الاج آپ کہیں بھی جاؤں گے تو ایک لپیہ دینے نہیں پڑے گا اندر جاؤ باہر نکلو چاہے وہ دو لاکھ بھی لے دہی لاکھ بھی لے آپ کو اس لپیہ نہیں دیں آپ سوچ سکتے ہو کسی پانچ دن جب کچھ بیمار پڑھتا ہے اس پر بھرتی ہوتا ہے پانچ دن پہلے سے اور ٹھیک ہوگی گھر جائے گا پانچ دن بعد تک پیکیج ہو چونکہ دوائیں آجیں پری بھی لے گی آپ کو باہر جانے کے بعد میں بھی اس پرکار سے ایسی ایسی اسکیم ہم لے کے آئے ہیں اور آگے بھی ہمارے کے پلان ہیں آپ لوگوں لے کے سپنے ہیں پردیس باشیوں کے لیے ان کو پورا کرنا ہے اگلا مارچ میں بجل آئے گا اور ہم گوشنے کریں گے آپ سب سے پوچھ کر کے کہ آپ کیا چاہتے ہو پردیس باشی چاہتے ہیں ان کی تو بھونے ہوگی تو آگے بڑھائیں گے اس لئے مجھے لنبی بات نہیں کہنی ہے کل مجھے دیپور میں ہمارے میڈیا کے ساتھ نے کہا دریاباد کے بارے میں مجھے دریاباد میں ہمارے بی جی پی کے آرے سے سے لوگ آپ جانتے ہوگی گاؤں گاؤں میں گومتے رہتے ہیں گمناہ کرتے ہیں لوگوں کو ان کو کوئی پوچھے آپ کے راج میں مہنگیں کیوں بڑھتے جا رہی ہیں کوئی جواب ہے ان کے پاس روز پیٹرو ڈیل گیس کے دام بڑھتے ہیں ہزار روپے ہو گیا ہزار روپے ہو گیا اور جو پیٹرو ڈیل دام بڑھتے ہیں تو پھر کھانے پر نہیں چیزیں ہو مہتے ہیں کوئی ہوں کپڑے لگتے ہوں سب کے دام بڑھتے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے انہوں نے کہا دو کرنے کے دے گیا پرتی بچوں کو پوچھو بات کرنا بھول گیا آپ تو جو جو باتے کیے چھاتھ آر پہلے چاہے مہدی جی نہیں کیا چاہے لو نہیں کیا اٹھلے میں آپ کو بینے میں نمیدن کروں گا کہ آپ کرپا کر کے کوئی کمی نہیں رکھیں اور آپ نشکی ٹرے جیسی چنان ختم ہوگا ایک سندیش جاہے گا پردیش کے اندر لطرالیا کی جنتہ نے دریابار کی جنتہ نے کانگریس کی سرکاری مجبوطی کے لئے جیسے پردیش کے اندر جندہ کا بڑھا ہو اس کے لئے بہت اچھے بچالوں کے ساتھ میں نمیراج کو عشیبات دیا ہے یہ میں آپ کریں گا نگرہ پہلے بھی امیلی رہا دیئے امیلی ہرہا ہو جیتا ہو ہارنے کے بعد میں بھڑکا ہے برابر لوگوں سے ملنا لوگوں سے بات کرنا چھتی کی چنتہ کرنا یہ امیلی سے پیاس کیا یہ آپ کا سکھ دکھتا ہے یہ کوئی غلطی بھی ہوئی ہوگی ان سے مان لوں اس لئے نہیں کامیاں ہو پائے کہ ہمارا اُلٹی سے جاتی ہے کامیام نہیں ہو پاتا ہم لوگ بینہ آپ کے عشیبات کو جیت نہیں سکتا تو مجھے امید ہے کہ اس بار دریا میں سے آپ کو کامیاب کروں ڈائی سال کے بعد میں چنا آپ پر آئیں گے ڈائی سال کے بعد میں آپ پر کرنا کیا کرنا آپ کو آپ کو مانون پر جائے گا کہ آپ میں اگر عشیبات یہ ہم لوگوں کو تو کیا کیا کام ہم نے کیا ڈائی سال میں آپ خود محسوس کرو گے کہ کوئی کمبین نہیں آنے آنے اس شروع میں کام کرنا جاتا ہے گوتن مینہ جی چلے گے ہمارے بیشتے اس بات کا مجھے بہت دکھ ہے میں جب بیمار ہوئے تھے وہ تو میں نے ان سے بات کری تھی اسپیٹال کے انتار ان سے بات کریں لڑکا ڈاکٹر ہے اس سے میں نے بات کری ڈاکٹر سے میں نے بات کری پوری کوشی تھی تمہارے دوسر آتی ایک تک کھاڑتا ہے اور ایک ہمارے گوتن مینہ جی تو مباشر نہیں پائے یہ کورونا کی بہنکہ بیماری ہے اب بھی میں آپ کو نمید نہیں کروں گا آپ اگر بات پڑھتے ہوں گے اب بھی کورونا پورا گیا نہیں ہے کمجور پڑھ گیا اس نے لوگ لاپروا ہو رہے ہیں ابھی بھی آپ کو مات لگانا چاہیے باہر کم جے کم نکلے بینا مرتب نہیں نکلیں دوری بنائے رکے بیٹھنے میں ابھی دوری بنائی بھی نہیں ہے آپ کیا کریں ہم کٹی کہہ دیں آپ کو جب میٹنگ ہوتی ہے تو لوگ پھر پاس پر بیٹھی جاتے ہیں پر آپ کو بچکی ننک چاہیے انگلینڈ، امریکہ، رسیا آرہے ہیں ہزار لاکھوں لوگ آرہے ہیں جو کہ ہم سے بہت مجبوط دنیا کے ملک ہے وہ ہم سے تب بھی تب بھی مطلب ہم لوگوں نے کوئی کم ہی نہیں رکھی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج رسیا جیسا ملک ہمہاں پر بیٹھ نہیں بیٹھیں اسپٹال کے اندار انگلینڈ میں نیا ترے کا آگیا یہ کارڈن نیا ترے کا جو پہلے اپنا ہے تھا دوسری ویو میں پہلی ویو جہاں خطرناک نہیں تھی ہمیں بھے تھا پر خطرہ کم تھا دوسری ویو تو ایسی آئی ہے دو چار دن میں اگر ہم گھر پہ رہ گئے تو جو کام کھانچی ہوگے ٹھیک ہو جائیں گے تو سردہ ہمارے لنگس کے اندر ڈسکٹ لانکھ خراف اور تبھی رکوش کوں اور شروع گوتم بھائی بھی اسے ہی ہیں پچھ منٹ آل ہمار مشکل تھی ان کی زیادہ عمر بھی نیتھ تھی تو یہ میں دعائے گا جاتا ہوں ابھی بھی بہت خطرہ ہے آپ لوگ جان رکھیں اور ہمارے ملک میں بھی کچھ یہ ہے ہی لینڈ کی طرح کے تھوڑے بہت کس آئے ہیں یہ جو فیضتا ہے وہ تیجیہ فیضتا ہے اس لیے اس لیے جو ہے آپ کو دیکھنا بڑھے گا کہ آپ بھی سمجھے آگے آگے ابھی میں گیا وہاں پر گوتا مائدیاں بیٹھنے گیا تو ہمارے بی جی پی کو معلوم بڑھا کو نیتاؤں کو اس سے ہی ان کو تکلیف ہوتی ہے صدیوں سے ہمارے سنچکار ہیں صدیوں سے کہ کوئی جب مرتی ہوتی ہے تو وہاں نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کاؤنگریس کے ہیں بی جی پی کہیں کہ سی پی آئی کہیں سی پی آئی کہیں سی پی آئی کہیں جاتی کا ہے کی جاتی کا کی درم کا ہے یہ مانوکہ کہتی ہے کہ ایسے وقت میں ہمیں سمجھنا جات کرنے لیے جانا چاہیے اب میں ان کے گھر چلا گیا اب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں ان کا ساغت کرنا چاہیتا ہے بی جی بیوانوں کو یہ سی ایم نے اچھا قدم اٹھایا میٹنگ میں جانے کے پہلے گھوٹم بھائی کے گھر گئے سمجھنا رجھ کرنے کے لیے یہ ہونا چاہیتا ہے اس کی بجائے ابھی میرے پر خبر آئی ہے کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ میں بیٹھنے جانے پر راج دیتی کر رہے ہیں بتاؤں آپ اس میں جاری راج دیتی کی بات ہوئی لوگ سمجھتے ہیں آپ کی سوچ کو بھی سمجھتے ہیں اور یہ تھی آپ کو چھنٹا ہے تھی گھوٹم بھائی کی پھر گھوٹم بھائی کی بیٹھے کو ٹکٹ دے دیتا ہوں آپ کیسے منا کیا آپ ہم تو روکا نہیں تھا ہم نے سوڑی روکا ہوں اگر گھوٹم بھائی کی لڑکے کو کنے کو ٹکٹ ملتا آج میں ہی آتا آپ کی مش میں تب بھی میں اس کے گھر جاتا اگر ہماری نگرہ کے سامنے کنے لال ہوتا پھرگوٹم بھائی کی بھائی کیا ہوں ہوں طبی ہم آریوں کے گھر جاتے ہیں یہ تو ہماری خوبی حدیث کی آہ اُس کے لیے ہمارے یہ بہت کی بیجی بیلوکی بیٹھے میں یہاں پر آکر کے اپنی پارٹی کے حقوں کو خوش کرنے کے لئے ہیں کہ یہ بار تو کہ یہ نیتاں تو نہیں چاہتے بھی بول جاتے ہیں کیونکہ ان کو بڑے نیتاں خوش دیں چاہیے ہیں یہ اچھا بولہ کم چاہیے ہیں پر یہ جو سنویت نویت کرنا پر جائے اس کی علوصہ نہیں کرنے چاہیے مجھے بہت دکھ ہوا کہ ہمارے ایک ساتھی بیجیبی کی نیتاں نے ابھی صحیح کہہ دیا ہے کہ آپ تو رات نہیں تکھا لیں جیسے کہ میں ابھی گیا ہوں تو پوری دریافت کے بوٹ ہماری پیٹی بھی پڑھ جائے نہیں ہے ایسا ہوں نے بھی لگتا ہے اے ووٹ انتر آتما کا ووٹ ہے ووٹ گوپٹ ووٹ ہے گوپٹ ووٹ ہے جو پچھے چس سال سے کاؤنگیس نے دیش کو دیا کائم رکھا کس نے دیا ووٹ آبتا ہے کاؤنگیس نے دیا ووٹ پڑھنے دیروں نے دیا مولانا آزاد نے دیا صدابادہ میں پڑھے نہیں دیا امریکہ سامنے دیا گاندھی جی کسان نے دیا آزاد ہوتے ہی کہہ دیا کہ سب کو ایک ووٹ کا دکار ہوگا مولانا کو ووٹ دے دیا ہے اس وقت میں امریکہ جیسے ملک میں بھی کہتے سو سار لگے تھے مولانا کو ووٹ دینے کیلئے عدکار دینے کیلئے ہمارے ملک میں آزادوہ ملک اسی دن پہ مولانا اور پرس کو برابر حق دیا گیا کسے دیا کاؤنگیس نے دیا اس لئے کاؤنگیس کا بھگاوڑا کوئی کر نہیں سکتا اس دیس میں چاہے راڑ تو دیکھو لوگ تنک تک دیا کاؤنگیس نے سوچ کے دیا کبھی ہم آئیں گے کبھی اور پارٹیوں آئیں گے سوچ کے دیا جائنگوش کے دیا کہ وہ سب سے خوبصورت درستہ لوگ تنک کی ہے دیس کے اندازہ ہم آجنگیس گریب کا مانہ سمان ہوتا ہے ہم جب مکھے ملتا رہے ہیں جب پھردان ملتا رہے ہیں ایمیلے ہیں اینپی سب کو پہلے ہاتھ لگانا پڑتا ہے گریبوں کے ووٹ بھانگے جائے اشری بات مانگنا پڑتا ہے اشری بات دو آمگے اس سے مان سمان بڑتا ہے کس نے دیا کاؤنگیس نے دیا تو کاؤں گے رہے مقابلہ تو کوئی کرنی سکتا اتنی میں لبی بات دیکھتا ہے آگے تین میٹنگ ہو رہے ہیں آپ سب سے اپل کروں گا کہ اس چنان میں آپ پیتلے چنان میں تو ہم اٹھا ہجارتے پیچھے رہے تھے مصانیت سے اس بار آپ آگے نگاہ دو کاؤں گے پھر آپ میرے پر چھوڑ دو کیا ہے مجھے کرنا بساریا کے لئے آپ بلاؤں گے تو بہن بساریا پھنے ہوں گا آپ کے بچ میں پوچھنے کے لئے کیا کام کھرنا آپ کو بتاؤں ایک موقع دیجئے کاؤں گرس آگے نکان دیجئے اس بار اور پھر آپ کیا دشتر ہو بکاری گنگا بہے گی یہ کہتے ہیں میں اپنی بات سمجھ کرتا ہوں دنیباد دنیباد اب میں آپ کے سیتر کے لسہریا دیسل کے جوزارو نیتا بھائی روب جی سے نیوزن کروں گا وہ آپ کو سمجھت کریں گے دنیباد تو آپ ابھی سن رہے تھے مکھے مندری اشوک گہلوت کو دھاری آواد ویدھان سبھا اپ چناؤ کے اندر مکھے مندری اشوک گہلوت نے دھاری آواد کی جنتہ کو سنبھو دیت کیا ساتھ ساتھ ان سے کہا کہ اس بار آپ ہمیں موقع دیجئے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا کچھ کام جو آپ کے ابھی تک نہیں ہو پا رہے وہ سبھی کار اس بار ہوں گے اور ساتھ ساتھ مکھے مندری اشوک گہلوت نے یہ بھی کہا ہے کہ دھائی سال کے بعد میں جب ویدھان سبھا چناؤں ہوں گے تب آپ کو پتہ پڑے گا کہ اندر دھائی سال میں ہم نے کیا کچھ آپ لوگوں کے لیے کیا ہے لساریا میں نگراج مینا کے سمرتن میں یہ جن سبا کا آئے جن کیا گیا تھا موسیقی موسیقی